موسیقی ناظرین سٹی ڈی ڈی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں میر پیٹ پولیس حدود میں آج ایک نابالک لڑکی کے اسمت ریزی کا معاملہ عمل میں آیا اس کا مین ایکیوز ہے عابد بن خالد جو کہ منگل ہٹ کا روڈی چٹر ہے کئی کے سو میں ملوث ہے تیسین جو پولیس کی حراست سے فرار ہے منکلی مہش ایم نرسنگ اشرف محمد فیصل محمد عمران ان لوگ پورو نے مل کر اس کو جرم کو انجام دیا ڈی ایج چوہن کمیسٹر افرچہ کونڈا نے ایک ریسمیٹ منقید کرتے ہوئے اپنی ساری تفاصل کو بیان کیا ڈی ایڈی 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 ایک بچھی کے ساتھ تین لوگوں نے بہت ہی گیر انسانی طریقے سے ایک طریقے سے ہیوانی طریقے سے ایک جو ہے وہ سیکشورت اور سالٹ کیا اور اس میں دو لوگ ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کیے اس پورے واقعے میں یہ نیرم یہ کرائیم پولیس کے نوٹس میں آنے کے ترند بعد اس پر ایکشن لے کے پہلے تو بچھی کے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے کیس درج کیا گیا اس کے بعد ایمیڈیٹ لی فوری پولیس حرکت میں آکے سفیشنٹ نمبر اوپ پولیس پارٹیز سپیچ کی گئیں یہ جو بھی لوگ اس میں انوال تھے وہ سب لوگ انکنیکٹڈ ریفریق تھے ایک آدمی اس میں سے راوڑی شیٹر ہے عبد منگل ہرڈ کا راوڑی شیٹر ہے اس کے مدر فادر جو ہے جھرزہ آصف نگر میں رہتے ہیں تو وہ اس کا ایک مین ایکیوز ہے جس نے سب کاروائی کو اس کو کرائن کو انجام دیا اس کے ساتھ میں ایک مہیش الیاس ماہی اور ایک تحسین جو ابھی فرار ہے یہ تین لوگوں نے آبید سے پہلے کچھ دنوں پہلے بچی کو فالو کرنا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کچھ ایڈوانسمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی فیزیکل ایڈوانسمنٹ اس میں بچی نے اس کو قرارہ جواب دے کے چھپ کرا دیا تھا اس کے ایک ہفتے بعد ہی اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ میں گھر میں غصا اس ٹائم پہ بچی کے دو بردر اور ایک دو لوگ اور تھے بچے کھیل رہی تھے کچھ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں اشرف اور نرسم انہوں نے ان بچوں کو جراف سمجھا کے چھت پہ بھیجا دیا وہ اس کے بعد ان تین لوگوں نے اس کے ساتھ فیزیکل اسولٹ کیا اور سیکشل اسولٹ نے کیا یہ انفرمیشن آنے کے بعد اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کی جو جو سیریس نیس ہے اس کو سمجھتے ہوئے امیڈیٹلی فوری حرکت میں آنے کے بعد تقریباً سات پارٹیاں ترنت بنائی گئیں ڈی سی